موہن جیسوال کا غائب ہونا اور مالا شکلہ کی تتھا کتت آتمتیہ کے بیچ ایک مضبوط کڑی اُبھر کر آ رہی تھی جو اس بات کی اور اشارہ کر رہی تھی کہ مالا کی موت سوسائیڈ نہیں ہے بلکہ مرڈر ہے اس کڑی کا خلاصہ ایک ہی آدمی کر سکتا تھا اور وہ تھا آجے کشلپتی پر کیا اس سچ کو بیان کرنے کے لیے آجے کشلپتی زندہ بھی تھا اور پولیس اس رہ سمیں کردار تک پہنچتی بھی تو کیسے سر میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ وینے اور لکشمن شکلہ ہی ذمہ دار ہے میرے پاپا کے گائب ہونے کے پیچھے اگر ہم یہ کہیں کہ مالا کے مرڈر میں شکلہ بندوں کی تیرے پاپا کے ساتھ ساٹھ گارٹ تھی تو سر وہ اپنی بہن کو مارنے میں میرے پاپا کی مدد کیوں لیں گے ان کی تو میرے پاپا سے جانی دشمنی تھی سر سر دو لاکھ کے چکر میں انہوں نے میرے پاپا کا جینا دشوار کر رکھا تھا زبان زبار کے بات کیجے انسپیکٹرزا آپ ہماری ماری ہوئی بہن پر کیچر اُچھال رہے ہیں وہ ہماری بہن کم بیٹی زیادہ تھی اب پوری دنیا جانتی ہے کہ ہم مجھے کتنا لار کرتے تھے صرف آٹھ سال کی تھی وہ جب ہمارے ماں بابا جی ایکسیدن پر گزر گئے تھے ہماری بہن کی ہر کھائش کو ہم نے ساراکھوں پر رکھائے سر آپ لوگوں نے انسپیکٹر اومکار یادب کو پوست ماتم نہ کرنے کے لئے کتنے پیسے دیا کیونکہ اگر پوست ماتم ہوتا تو ہمیں مالا کی موت کی سچا ہی پتا چل جاتے ہر انسپیکٹر اومکار یادب سے آپ لوگوں کی دوستی چھپی ہو نہیں آپ کو کیا لگتا ہے سر کوئی دوستی کے چلتے مڈرک کے کیس کو رفا دفا کر کے اسے سوسائیٹ کرار دیتے گا کچھ دوستیاں پیسو سے بھی تولی جاتی ہیں ساہوکار ایپ لو یہ بات آپ لوگوں سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے اگر ہمارے بس میں ہوتا گا تو اپنی ساری دولت الٹا کر بھی اپنی بہن کو زندہ کرتے ہیں سمجھے آپ سر ہماری بہن نے اپنی مرضی سے مگیش کے تاتھ شادی کرنے کے لیے ہاں کی تھی ہر مسکراتا ہوا چہرہ خوش ہو یہ ضروری نہیں اور اگر آپ کی بہن اتنی خوش تھی تو اس نے سوسائیٹ کیوں کیا تو آپ لوگوں کو مالا کے کس بائی فرنڈ کے بارے میں پتا چلو سر ہمیں ایسا کچھ بھی پتا نہیں جالاتا ہم بھی جاننے کے لیے پاگل ہوئے جانے ہماری زندہ دل بہن نے اتنا خوفنا کدم کیوں ڈا ہے سر ہماری بہن اگر ایک اشارہ بھی کرتے ہیں تو ہمیں ایک گھنٹا پہلے بھی یہ رشتہ توڑ دیتے ہیں نہ جانے کیوں اس نے کسی سے بھی ایک شب لے یہ سٹانڈرڈ سے ہم بیس فرنڈز تھے مام مالا مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپاتی تھی کوئی بوئی فرنڈ نہیں تھا اس کا موکیش کے بارے میں بات کرتی تھی افکوز مام ہر چھوٹی بڑی بات شیئر کرتی تھی مجھ سے تو اس کا کوئی جھگڑا کوئی رنجش یا موکیش کی کوئی ایکس گرل فرنڈ نہیں مام ایسا کچھ بھی نہیں تھا مالا کا کبھی اپنے بھائیوں کے ساتھ جھگڑا ہوا ہو نہیں مام بلکہ ہم سارے فرنڈز تو مالا سے جلتی تھی یہ اس کے جیسے بھائی ہماری بھی ہو اس کے ہر ڈیماند پوری کر جاتے وہ پورے پریوار کی لادلی تھی مالا پر پتہ نہیں کیوں اس نے کسی کچھ بتایا نہیں بہت عجیب ہے یقین یہ ہوتا یہ سوسائٹ و سائٹ مکیش یہ پولیس کو کیا کہا دیا ہمارے بارے میں تم نے بھائی میں نے یہ نہیں کہا کہ لکشمن بھائی ساب اور وینے بھائی ساب نے اسے مار ڈالے مکیش نے بس اتنا کہا ہے جو وہ پہلے سے کہتا ہے کی مالا سوسائٹ کیسے کر سکتی کمال کرتے ہیں آپ لوگ مالا نے ہمیں بتا کر سوسائٹ نہیں کی تھی سوسائٹ نوٹ چھوڑ کے گئی تھی سب نے پڑھا ہے نا تو پھر یہ سوسائٹ نہیں ہے پولیس نے کیوں کہا جا رہے ہی سب سوسائٹ ہی ہے نا بھائی تو آپ اتنا گصہ کیوں رہے ہیں پولیس پوچھتاچ کر کے دونوں کو چھوڑ دے گی کیونکہ پولیس یہ ثابت کرنے پر تولیے کہ سوسائٹ نہیں تھا اور تو اور پولیس یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ موہنلال جیسوال جو سیکیورٹی گارڈ اس کو ہم نے گائب کروایا تھا آپ لوگوں کو زرہ بھی انداز ہے کہ یہ جو آپ کا بیان ہے نا آگ میں گھی ڈالنے کا کام کر رہے ہیں ہم آگ میں گھی ڈال رہے ہیں پر آپ لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ مالا کی ساگ میں جل رہی تھی جو اس نے خود کو آگ لگا لی آپ نے کبھی صاف صاف اس سے پوچھا بھی ہے کہ وہ واقعی موکے سے شاہدی کرنا چاہتی بھی تھی یا نہیں مجھے تو کبھی کبھی شک ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے زبردستی ہاں کیلوایا آپ کو پتے آپ کتی بکواس کر رہے ہیں بھائی صاحب یہ سارے پولیس والے ہیں ہم بوائی فرنگ والی بات پر جمع ہوئے ہیں بہن کچھ پتہ تو نہیں لگا لیں گے انہیں مالا نے آتمتیا کی ہے صحیح ہے صحیح ہے جو صحیح ہے وہ ہی ہمارا سچ ہے یہ بات مکیش کی وہ بھی صدمے میں ہے اسے سمجھنے میں بھی ترہا ٹائم لگے گا اب ایک بر انسپیکٹر اومکار سے بات کر لیتے کہ وہ اپنی کھال بجانے میں چکر میں ہمیں اوزا دیں موس مارم کیو سکیب کیا گیا اومکار سر سارے سوگوت بوکتا اور کافی تھی فورنسک نے ہند رائیڈنگ منچ کی تھی مجھ ہی یہ سمجھ میں نہیں آرہا انسپیکٹر راجی مجھ پر شک کیوں کر رہے ہیں سر اس طرح کے قیسے میں پوسٹمارٹو رپورٹ کو بہت اہمیت ہوتی ہے اب چونکہ پوسٹمارٹو ہوا ہی نہیں تو ہمارے پاس شکلا برادرز کے خلاف کوئی ٹھو سمجھ نہیں ہے سر انسپیکٹر راجی سکرورٹی گارڈ موہن جایسوال کا کیس جو مسنگ ہے اس کو مالا شکلا کے سوسائیڈ کیسے جوڑے ہیں کیونکہ سکرورٹی گارڈ موہن جایسوال نے اپنی پیٹی سے ہوئی آخری باتشیت میں بتایا تھا اسے لکشپن اور فینے کے خلاف کچھ ہاتھ لگا ہے لیکن سر مجھے کوئی کنیکشن کا کیسے پتا چل پا تھا آپ کنیکشن کا پتا تھا یا نہیں پتا تھا لیکن سر مالا کا پوسٹمارٹ ہونا ضروری تھا دیکھو انکار راجیو اگر اپنے کیس کیلئے مالا کی کیس کو ری اوپن کروانا چاہے تو ابھی پرمیشن تمہیں اسے دوں گا ہی تمہارے اوبجیکشن کا کوئی مطلب نہیں بنتا لیکن سر ایسے کہ ایسے میرے کیس کو کوئی یہ کیس اب تمہارا نہیں ہے یہ نانسافی زیادتی کر رہے ہیں آپ زیادتی تو تم نے کی ہے کتنے ایمپورٹنٹ کیس میں یہ کتنے بڑی غلط ہی کر کے ہیں واقعی ایک سیریس کیس میں ایک سیریس پھول لاش کے انش بچائے بنا اس کا کریا کرم کر دیا گیا پر کیا یہ سچ میں ایک بھول تھی یا پھر جان بوجھ کر کیا گیا ایک چھل یہ دوویدہ تب ہی سلجتی جب سچ سامنے آتا وہ نہیں کی تھی مہن جیس وال نے ایک این این اس کھڑکے سے کسی کو دیکھا تھا اور وہ شاید مالا ہی تھی مالا کے ساتھ اس کمرے میں کوئی اور بھی تھا مجھے کیسے پتا ہوگا سر اس کمرے کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا ہے کھڑکی سے کوئی آتا جاتا ہوگا لیکن مالا یہ اس کے ساتھ جو کوئی بھی آتا جاتا تھا ہمیشہ آتا ہوگا پر کیا صرف مہن نے اسے دیکھا سر میں سچ کہہ رہا ہوں میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا دیکھا ہوتا تو سر جی کو بتاتا نا لگتا ہے مہن ہمیں زندہ نہیں ملنے والا مالا کی لاش کو اس کے گھر کے پیچھے جرہ ڈالا اور آفیس کو بھی چھان مارا میرے گھر کو بھی آپ کے لوگوں نے سر کے بلو لٹکے رکھ دیا اور مجھے اتنے دنوں تک جیل میں بند رکھا آپ لوگوں نے دیکھئے میں نہیں کہتا کہ یہاں کچھ نہیں ہوا ہوا ہوگا لیکن مجھے اس کی بھنک تک نہیں ہے اور رہی بات اس للیت کی تو مجھے اس پر جب شک ہوا تو میں نے آپ کو تورنت آگر بتا ڈالا لیکن للیت اتنا بڑا کھانڈ کیوں کرے گا دیکھئے آپ دو بڑے بڑے کانڈ جوڑنے کے چکر میں ہیں پر نہ تو ہم لوگوں کی اتنی طاقت ہے اور نہ فطر ایک جو کوئی ایسا چکری رچ ہے ہرن نہیں سر، گوارفن تھا وہ تو ہونا ہی تھا خبری گووین ٹپ لے کر آیا ہے ڈالا کنج گاؤں میں ایک لڑکا ہے آکاش وہ اس بارے میں جانتا ہے سر میں تو یوں ہی بات کر رہا تھا کہ مالا سوسائٹ نہیں کر سکتی ہے یوں ہی؟ یوں ہی کیسے؟ مالا کے سوسائٹ کا آئیڈیا پھر دماغ میں ہوا سیاں ٹپکا سر سب لوگ یہی بات کر رہے ہیں سارے سوشل میڈیا میں اس ہی کے بارے میں بات کر رہی ہیں کوئی شیئر کرتا تو کوئی فورورڈ کرتا ہے یہ فورورڈ، بیکورڈ مجھے کچھ نہیں سننا تو سیدھے سیدھے یہ بول مالا کو کسے جانتا ہے سر وہ جونئر تھی سکول میں گل فرنڈ بھی تھی نہیں سر وہ میں نہیں تھا تو کون تھا؟ سر کوڈام کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ جس سترہ جون کو ہی پتا چلا کہ یہ مالا والا کانڈ ہو گیا تو میں نے وہیں کم ہی اجے کو کول لگائے اسے پوچھنے کے لیے کیا اسے معلوم ہے یہ اجے کون ہے؟ تو اس نے میرا اجے کشلپتی؟ ہاں اجے کشلپتی مالا بھی جانتی تھی اسے کافی اچھی تیر ایسے ان کی اچھی تیر ایسے ان کی اچھی تیر ایسے اچھے تیر ایسے پل جب آواز لگائی تو کیوں نہیں رکے؟ وہ جلدی میں تھا میں اتنی جلدی کی میرے بھی نہیں رکے بابی بابی میرا فزکس جونل دو ہفتے سے تمہارے لے مہارا جا رہا ہے مل لو اس سے چاہیی بابی ایک نیہا مل لو کہ کمیسٹری جونل دو کمیسٹری جونل دو کمیسٹری جونل بابی کمیسٹری جونل یہ بھی کل تک بابی 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 بائی بائی چلے ایک دم سیلپیش سیلپیش کچھ نہیں فرینڈ ہے میرا اور فولر ہے اسے بھی پسند ہے اس لیے گود فرین ضرور تھا ماں لیکن بائی فرینڈ ہے ایسا ماں نے کبھی نہیں بتایا یا جے آپ کہاں ہیں نو آئیڈیا ماں سکول کے باد سے میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا اور نا مالا کے موس اس کا نام سنا اسے سترہ کو لاسٹ میری بات ہوئی تھی اس کے بعد سے اجے کا فون بند ہے ایڈریس مالوں ہوا اس کا ہاں سر میں اس کے گھر بھی گیا تھا آجے کے پاپا اور میں بہت پریشان ہیں اجے فون تک نہیں اٹھا رہا لیکن یہ گیا کہاں ہوں گا مجھے نہیں مالوں تجھے کچھ بتایا اس نے آرے انٹی اگر مجھے پتا ہوتا میں آپ سے تھوڑی نہ پوچھتا سمجھے سچ میں نہیں بتا کیا اجے کہاں لیکن تجھے یہ پتا تھا کہ اجے اور مالا وہ دونوں وہ دونوں کیا وہ دونوں کیا دیکھ جتنا زیادہ ٹائم ویسٹ کرے گا اتنا زیادہ پٹے گا سب وہ نیا تم نے مجھ سے جھوڑ بولا تم مالا کی بیسٹ فرینڈ تھی اور تم کہتی تمہیں تمہیں یہ سب کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا نہیں مکیش مجھے سچ میں نہیں بتا کہ ان کے بیش فرنشیت سے زیادہ کچھ تھا وہ صرف ہمارا سینر تھا مالا جیسے صرف اپنا ہومورکر آتی تھی باقی اس کے آگے مجھے کبھی کچھ نہیں لگا جس بات کڑھر تھا وہ ہوا بھائی سب پولیس نے اجے کو کھوڑ نکالا پر اس میں کسی کی کیا غلطی مالا نے ہمیں اجے کے بارے میں کبھی نہیں بتایا تھا صحیح ہے؟ چیہا بھائی سب مالا نے ہاتھ ماتیا کی تھی دیکھو جو ہم جانتے ہیں وہ ہی ہمارا سچ ہے جو ہم نہیں جانتے ہیں ہمارے لئے کچھ بھی نہیں اس نے ہمیں کبھی نہیں بتایا کہ شکلا پاریویار کی لڑکی سے اس کا کوئی رشتہ ہے وہ بڑے لوگ ہیں آپ کا بیٹا سولہ تاریخ سے گایا تھا فون نہیں اٹھا رہا ابھی تک آپ لوگوں نے کوئی مسئل کامنیٹ کیوں نہیں لکھویا سر ہم کیسے انمال لگاتے کہ ہمارا بیٹا آپ کی ان دونوں کیسے سے جڑا ہے ان دونوں کیسے کو فلال آپ سائیڈ میں لکھیں آپ کا بیٹا گایا ہے آپ لوگوں کو کوئی چنتہ نہیں ہو رہی ہے چنتہ کیوں نہیں ہوگی سر چنتہ ہو رہی ہے اور اس سے بڑی چنتہ یہ ہے کہ آپ اسے باقی کیسے سے جوڑ رہے ہیں دیکھیں ہم اس پر کوئی الزام نہیں لگا رہے ہیں ہم صرف اس سے بات کرنا چاہتے ہیں اگر آپ دونوں جانتے ہیں کہ آپ کا بیٹا کہاں ہے تو بتا دیکھیں دیکھیں اگر آپ ہم سے کچھ چھپا رہے ہیں یا پھر اسے ہم سے چھپا رہے ہیں تو اسے ڈھونڈنے کے بعد ہمیں آپ پر چارجز لگانے پڑیں گے جو ہم بقاعدہ لگیں سر ہم اسے کیوں چھپائیں گے بلٹا ہم تو خود ہی پریشان ہیں کہ اجے گائب کہا ہو گیا تمہیں لگتا ہے کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے تھا ہاں ماں سنو میرا فون کچھ سمیے کے لیے بند رہے گا آپ تینکشن مت لینا لیکن بیٹا تو ہے کہاں اور اتاں گھبرایا ہوا کیوں لگ رہا ہے کچھ ہے ماں بھی بات نہیں کر سکتا جب سیف ہو جاؤں گا فون کروں ہمیں سیف ہو جاؤں گا کیا مطلب ہے اجے بیٹا دیکھ تو ہمیں درہ رہا ہے ساپ ساپ بول پات کیا ہے تو کھا ہے پاپا بول رہا ہوں ہمیں جب سیف ہو جاؤں گا فون کروں گا ابھی فون رکھ رہا ہوں میں اجے اور مالا کے بیچ میں پکا کوئی رشتہ تھا اس لئے اجے گائب اجے اور مالا کا رشتہ ہی ان دونوں کے سیز کی جڑ ہے تو اگر ساری باتیں جوڑی جائیں تو یہی لگ رہا ہے کہ پندرہ جون کی شام کو مہن نے اجے اور مالا کو ہی گودام کے اس کمرے میں دیکھا اے کیا ہو رہا ہے چل کیا رہا ہے چلو پاہ نکلو پلیز کسی کو کچھ مت کہنا مہن جی پلیز کسی کو کچھ مت بتائیے گا بڑے عزتدار بنے گھونگتے تھے تیرے بھائی ہاں اور مجھے بے عزت کرنے کا ایک موقع بھی نہیں چھوڑتے تھے دیکھیں میں اپسے ہاں جھوڑتی ہوں انہیں کچھ مت کہیے گا تیرے بھائیوں کو جیسے بھائی وہ ایسی بہن مہن جی چپ سالے ایک دم چپ تیری تو سگائی ہو چکی تھی نا تیری بہن کے دیور کے سنگ ہے نا کیسے نہیں بتاؤں گا اب تو زلیل کرنے کا صحیح وقت آیا ہے تیروں تلے سر رگڑوانگا تمہارے بھائیوں کا سمجھے پوری سیکوینس دیکھیں سر اس کے بعد مہن گھایا مالا کی موت اور ابھی اجا گھایا انسپیکٹر و امکار نے اگر پوسٹمانٹم کرایا ہوتا تو کچھ تو کلو ملتا کہ مالا کی موت کیسے ہوئی تاب ان شکلہ بندو آکا بھی کچھا چٹھا کلتا سر میں کرائیم سین کی فوڈوگراس کو سٹڈی کر رہا تھا لاش اتنی جل گئی تھی کہ پوسٹمانٹم ریپورٹ بھی صرف اتنا ہی بتا پاتھی کہ موت جلنے کی وجہ سے ہوئی اور کچھ نہیں لیکن جیلی کیسے خود جیلی یا کسی نے جلائی کوئی تو کلو مل باتا سر پیڑا گاڑ کی جنگلوں سے خبر آئی اوڈی میلی کچھ ہڈڈیاں اور ایک آدھا جلا ہوا پانٹ شٹ موسیقی میری ایکسپریئنس سے میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ یہ ہڈیاں جانور کے لئے انسان کی ہیں اگر یہ مارڈر یہی ہوا اور لاش کو یہی جلایا گیا تو لاش کے باقی حصے بھی یہی کہیں جنگل میں آنے کی آپ کے آنے کے پہلے میں نے پریم پوری ٹیم لگا دی ہیں اس پر چپا چپا چھانا جاتا ہے اندینی 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 میں تیر چلا رہا ہے کیا یہ افشیش مہنجی اس پرل کی طرف یہ ایک اپنے رازم کے باپا کے ہی اپنے جون کی سو اپنے جون کی سو کس نے باہڈ ڈالا پاپا کو سر تو ابھی صرف ہم اندازہ لگا رہے ہیں کہ شاید تمہارے پاپا نے وینے اور لکشمن کو بلیک میل کیا ہوگا اور ان لوگوں نے میں نے پہلے ہی کہا تھا سر میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ سے سر جبل پور سیویل ہسپیٹل سے پرائیمری ریپورٹ آگئی ہے ہڈیاں انسان کی ہیں اس میں سے ڈینے ٹیسٹ کے لئے سیمپل دے سکتے ہیں سر آپ کو استیاں ملیاں اور آپ کہہ رہے ہیں مہنجاسوال کی ہیں تو ضرور ہوں گے پھر آپ کو ایسا کچھ ملا جو یہ ثابت کرتا ہو کہ ہم نے مہنجاسوال کو مارا ہے تم نے بہن کی کیس فائل تو کلوز کروا دیتے جبکہ اسے کلوز ہونا نہیں چاہیے تھا پر اس بار تو ایسا ہونے سر اتنا تم لوگ اچھے سا سمجھنا آپ یہ بنیاد اروپ لگا رہے ہیں ہم پہ سر ہم کہیں نہیں جانے والے یہیں پہ ہم ہمارا کام ہمارا نام سب یہیں اب اپنی ڈیوٹی کیجئے اور بری کوشش کیجئے ہمارے خلاف ثبوت اکٹھا کرنے کی ثبوت مل جائے گا تو آ جائے گا تم لوگوں نے بھلے ہی کتنے بھی ثبوت مٹا لی ہو لیکن سارے ثبوت کبھی بھی نہیں مٹ سکتے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوگا جو ہمارے ہاتھ لگے گا نہیں لگے گا کیونکہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں سر ہم نے مہن جیسوال کو نہیں مارا ہے پتا چلا صرف مہن جیسوال کو ہی نہیں بلکہ اپنی بہن مالا کو بھی تم لوگوں نے مارا ہے سر کتنی آسانی سے آپ نے یہ بات بول دی کتنی بھینکر طریقے سے ہماری بہن مالا جل کر مری ہے سر ہم پورے پریوار پر کیا بھی تھی ہم ہی جانتے ہیں لیکن آپ کو تو بس ہمارا نام مہن جیسوال کے ساتھ جوڑنا ہے اور سر میں آپ سے پہلے بھی کہا چکا ہوں ہم ایجے کے بارے میں پہلے سے کوئی خبر نہیں تھی آپ لوگ اپنی ایک اور بات پہ اٹھا لیں نا کہ آپ کی بہن کے پاس فون نہیں تھا ہم نے جب دیا ہے نہیں تھا تو کیسے ہوتا کیوں کوئی تو ٹھوس کارن رہا ہوگا کہ اپنی بہن پر آپ لوگوں کو اتنا سا بھی بھروسہ نہیں تھا کبھی اسے رنگی ہاتھوں پکڑا ہوگا کسی سے بات کرتے ہوئے اس کے میسیجز پڑے ہوگی پھر گلتا نو مانتا ایسا کچھ بھی نہیں تھا ہماری بہن کے پاس فون نہیں تھا کیونکہ اس نے کبھی فون مانگا ہی نہیں تھا اور ہماری بہن کی ایسی کوئی مانگ نہیں تھی جسے ہم کبھی نامنظور کرتے ہیں اگر وہ ہم سے فون مانگتی تو اسے ترنت فون دلوا دیتے ہیں یہ تو بس لوگوں نے ہوا بنا رکھا ہے کہ ہمارے لارڈ پیار میں وہ بگڑ گئی اور ہم سے بھگاؤت پر تولی ہوئی تھی لیکن سر یہ سب جھوٹ ہے اور بھگواس ہے ممی وہ مالابوہ رویت میں نے بولا تھا نا تجھے بڑوں کی باتیں نہیں سننیشے پر ممی میں نے تو مالابو کے موں سے سنا تھا کیا سنا تھا اجے یہ کیا کر رہا رویت تو یہ اجے کون ہے بھوا کوئی نہیں لیکن آئندہ سے اسے ڈرور مات کھولنا میرا یہ اجے کوڈ وڈ ہے کیا کیا کوڈ وڈ مکش فکا مطلب تو آج کل میں ہی جاسوسی کرنے لگا ہے ہاں کوڈ وڈ ہے جا چل نکل تم یہ بات اب بھتا رہی ہو ہمیں مجھے بھی رویت نے آج ہی بتایا تو ہمارے پیٹ پیچھے مالا یہ سب بھرکتے کر رہی تھی اگر اس کو اس لڑکے کے ساتھ کچھ تھا بھی تو اس نے مکش کی ساتھ ہاں کیا سکر دی ایک بار بھی مجھے اس پر ایک بار بھی شک نہیں ہوا تو پولیس ہمپے کر رہی ہر بات کیلئے ہمیں ہی دوشی مانتے مینے وہ پولیس والوں کا کام ہیں پر تم ان کے سامنے ایسا بھیے کرتی ایسے ڈیرے ہو ایسے اہمے ہوئے ایسے ہم ہی دوشی ہی ہم ہی نے تب کچھ کیا ہے کوئی اس کے چہرے کی تصویر کھیج کے اس کو دکھائے گا تو خود ہی بھی شکر لگے گا یہ خالت دیکھو آپ نے ہم نے کچھ نہیں کیا ہے دماغ بھی کھیل ٹھک لو اس بات کی کچھ نہیں کیا ہے ہم نے یہ کیا شکلہ بندوں نے سچ میں کچھ نہیں کیا تھا کیا مالا نے واقعی سوسائٹ کیا تھا جیسا کی بتایا جا رہا تھا کیا موہن جیسوال کو اس تتھا کتت آتمتیا کی وجہ سے ہی مار ڈالا گیا تھا ہدھ ہے راکر جی آپ کے بیٹے کو ہم اتنے سمیہ سے خوشنے میں لگے ہوئے ہیں اور آپ اب آ کے ہم یہ خبر دے رہے ہیں میرا بیٹا خود ڈرہ ہوا ہے ان شکلہ بندوں نے اپنی بہن کا خود مدر کر دیا اور اس موہن جیسوال کو ابھی ٹھکانے لگا دیا ہمیں ڈر تھا کہیں یہ بات بتانے سے انہیں پتہ تو نہیں چل جائے گا کچھ کر تو نہیں دیں گے میرے بیٹے کا عجے کھا آپ ملے گارنٹی دیجئے کہ اسے کچھ نہیں ہوگا میں ایک پر پھر سے پوچھ رہا ہوں کہ عجے کھا کیوں ہوا کیا تھا آپ کا بیٹا کیا جانتا سر وہ میرا بڑا بیٹا منیش ہے وہ دودرہ میں ہے اس کے باس ہے ملے گا میں ہوں یار ساری بھر یہ تر گیا تھا کب تک درے گا اور کتنا درے گا اسے نہیں چلے گا اور تو کب تک اسے چپکی بیٹھا رہے گا آپ نے ممی پاپا کو تو نہیں بتایا کہ میں یہوں کیوں بھائیا کیوں بھائیا ارم کی حالت خراب ہو رہی تھی تجھے سمجھتا نہیں ہے گیا آپ نہیں سمجھتے اور نائی وہ لوگ سمجھتے ہیں مالا بھی نہیں سمجھ رہی بھئیہ کتنا سمجھائے میں نے کتنا سمجھائے مان ہی نہیں رہی آہ 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 پٹو پانے کی بھی ایک لیمیٹ ہوتی ہے لیمیٹ ہے مالا تمہاری سگائی ہو چکی ہے مکیش سے اور تم نے خودی یہ شادی کے لیے ہاں کھائے نا ابھی مالا یہ جوک نہیں ہے جوک ہے مکیش کے ساتھ میری سگائی ہونے والی شادی سب جوک ہے تو پھر ہاں کیوں گا میرا ایک پلان ہے کیا پلان مالا کیا پلان میں نے پہلی ہی تمہیں بتایا تھا کہ ہماری کوئی برابری نہیں ہے اور تجھے بھی میں نے بتایا تھا کہ میری شادی ہوگی تو صرف تجھ سے کیسے ہوگی مالا اگر تیرے بھائیوں کو تیرے میرے بارے میں کچھ بھی پتا چلا تو تجھے تو صرف دو چار تھپڑی لگیں گے لیکن مجھے پکا زندہ جلا دیں گے مالا وہ نوبت آنے نہیں دیکھ کے پلان سو مالا مر چکی ہے پر موہن کی لاش بھی مل چکی ہے سب کچھ ختم ہو چکے دیکھ اب بس تو اپنی لائف میں واپس چلا جا سب کچھ بلا گے نہیں بھئی دروازہ مت کھول بھئی پولیس ہوگی مالا کے بھائی ہوں گے نہیں بھئی دروازہ مت کھولنا میں بھاگ جاؤں گا یہاں سے بھئی کب تک بھائے گیا جا اب بس اچھے تو مہارے پاس ہی درو نہیں اچھے شکلا بھائی تمہارا بال بھی باکا نہیں کر سکتے چلو ہمارے ساتھ اور پندرہ جون کو جو کچھ بھی ہوا تھا سب کچھ سچ سچ بتا سر مجھے مالا کا پلان شلو سہی غلط لگ پلان کیا تھا ہم بھاگ جائیں گے شادی کر لیں گے میکسیم ایک مہینے میں میرے گھر والے مان جائیں گے پتہ ہے اس ایک مہینے میں کیا ہوگا میرے گھر والے مر جائیں گے نہیں ایکچولی مار دیے جائیں گے کتنا فالتو ڈراما چلتا نا تیرے دماغ میں فالتو ڈراما تُو نے کیا ہے مالا اگر ایسا ہی تھا تو مکش کو ہاں کیوں کہا ارے وہ لوگ سب میرے سر پر بیٹ گئے تھے کہ دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں راج کریں گے وغیرہ وغیرہ اور وہ مکش اسے اور کوئی نہیں ملا کہ لٹو ہونے کے لئے اتنی پریشر میں میں کیسے بولتی کہ میں تجھ سے پیار کرتی ہوں اس لئے میں نے ہاں کہ دی تاکہ ہماری پلاننگ ڈھنگ سے ہو سکے ہو گئی نا مالا پلاننگ تیری مکش سے سادھی مالا دو فیملیز کی سادھی ہے ہمارا کوئی سینگ نہیں ہماری یہ لاس میٹنگ ہے آپ کے بعد کبھی نہیں تجھے ڈار ہے نا کہ میرے بھائی تجھے زندہ جلا دیں گے جلا دیں گے مالا ہوں وہ جلا دیں گے باؤ بلی ٹائپ ہے سالے تو میں ان کی بہن ہے یہ منت بھولنا کہ میں تجھے تکچا چب آ جاؤں وہ بھی زندہ میں بھی ملنا بند نہیں کر پایا میں بھی پیار مجبوط کرتا تھا اور سر وہ پچھے اٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی پندرہ جن کو کیا ہو وہ ہی ہوا جس کا مجھے ہمیشہ سے ڈر لگا رہتا تھا سر پکڑے گئے ہم اے کیا ہو رہا ہے مہن جیس وال نے تم دونوں کو دیکھ لیا تھا اب کی دیتی پھر اب تو زلیل کرنے کا صحیح وقت آیا ہے تہروں تلے سر رگڑواؤں گا تمہارے بھائیوں کا سمجھی دیکھیں میں آپ کی بیٹی جیسے ہوں موہن کا کا چلو 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 نکلو 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 آرے مجھے تو ہینڈل مل گیا ہے بڑی ناکوچی کر کے گھومتے تھے نا تیرے بھائی اب تیکھتا ہو تیری اس کرتوت کے بات کیسے اکڑکے چلتے ہیں چلو میں ہوں نے بتا دوں گا ہمارے بھائرے میں اور اس موہن جیس وال کے بات وہ اسے مار ڈا رہے ہیں اور میری آر تھی ہوتا رہے ہیں مالا نہیں تم کچھ نہیں کہو گی ہاں تاکہ وہ میرے بھائیوں سے جا کے چکلی کرے تو ہم بول دیں گے نا کہ جھوٹ بول رہا ہے ہم آ پے گئے نہیں مالا کوئی سی 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 ٹی بھی تھوڑا ہی لگا ہے مالا وہ بھی ہینڈل کی بات کر رہا تھا اسے آئیڈیا نہیں ہے کہ اس نے کس سے پنگا لیا میں اس موہن جیس وال کو ایسا ہانڈل دوں گے کہ وہ یاد رکھنے لائے کیا ہی رہے کیونکہ وہ ہی زندہ نہیں رہے مالا کیا بولی داری ہے ہاں تم جاؤ میں اپنے بھائیوں کو سب کچھ باتا دوں مالا تیرے بھائی تجھے مہا ڈالیں گے ایسا کچھ نہیں ہوگا مجھے پتا ہے مجھے اپنے بھائیوں کو کیا باتا پھر دیکھنا وہ کیسے اسے ہانڈل کرتے پھر میں اپنے گھر چلا گیا اور مالا اپنے گھر چلی پھر سترہ جون کو مجھے آکاس نے فون کر کے بتایا کیوں مالا نے سوسائیڈ کر لیا میں بہت گھبرا گیا تھا اور پھر مجھے پتا چلا کہ مہان جی بھی غائب ہیں پھر میں بہت گھبرا گیا میں جا کے چھپ گیا اور کسی کے سامنے نہیں آئے سکول سے شروع ہوئی تمہاری لف سٹوری پندرہ جون تک چلی روز ملتے تھے جی سر بھو بارمی میں تھی تم کالج میں تھے ٹچ میں کیسے رہتے تھے اون پر نہیں سر اس نے جانبوجھ کے کبھی پھون رکھا ہی نہیں تاکہ ہم کبھی پکڑے نہ جا سکے سر ہمارا فکس ٹائم ہوتا سامنے تمہارے پاس کچھ ثبوت ہے کہ وینے یا لکشمن نے اپنی بہن مالا کو مارا سر میرے پاس کان سے ثبوت آئے مجھے ڈر تھا کہ کہیں موہن مالا کے بھائیوں کو سب بتا دے گا اور پھر مالا کے بھائی مجھے بھی مار دیں گے اور مالا کو بھی مار دیں گے ہم پروٹیکشن دیں گے اب ڈرنے کی بار ہی ان کی ایکٹنگ اچھی کھا لیتا لڑکا ایکٹر تو اچھا ہے جو لے مرسا تکیل کیوں کھیلا مالا نے یا پھر آپ لوگ بھی اس کھیل میں شامل تھے دوکا صرف تمہارے ساتھ ہی نہیں ہوا ہے موکیش آرے صرف میرے ساتھ ہوئے چھوڑ مولا آپ لوگوں نے سب کچھ بتاتا آپ لوگ کو روکنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے مار ڈالا مالا کو اور موہن کو بھی موکیش اپنی بکواس بند کرو تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا بکواس گے جا رہے ہو تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ ہم کسی کو مار سکتے ہیں موکیش تم جانتے ہیں تم دکھی ہوں کیونکہ تم نے اپنے مانگی اتر کو خویا ہے لیکن تمہیں ہمارا دکھ نہیں دکھ رہا ہم نے تو ہماری لائٹلی بہن کو خویا ہے موکیش ایک تو پولیس اوپر سے تم دیکھو ہم نے مالا کو نہیں مارا ہے کس نے مارا ہے مالا کو کس تو وہ کس حوزائٹ کر رہے گی نہیں اور مون نے بھی خود کو آگلے گا لی جنگل میں 15 جن کی شام کو مہن جیسوال نے مالا اور اجے کو گوڑان میں دیکھا اور ان دونوں کو گوڑان میں دیکھ کر اس کے دیماغ میں شکلہ بندوں کو دبوچنے کا آئیڈیا ہے لیکن مہن جیسوال نے شکلہ بندوں کو کال نہیں کیا نہیں سب کوئی کال نہیں اور پھر وینے اور لشپن نے دوسرے دن مالا کو مار دیا اور مہن جیسوال کا بھی گتل کر دیا کیا یہ ممکن ہے سر اگر مہن کا مقصد ان شکلہ بندوں سے بدلہ لینے کا ہی تھا جس کے بارے میں اس نے اپنے بیٹے راگف سے فون پر بات کی تھی تو پھر اس نے ان شکلہ بندوں کو فون کیوں نہیں کیا اور وینے اور لشپن نے مالا کی سوسائٹ کرنے کا ڈراما رشنے کے لیے پورے ایک دن کا انتظار کیوں کیا اور سب سے اہم بات اجے کو یہ سب کچھ پتا چلتا ہے ساترہ جن کی صبح کو اور شکلہ بندوں جو کہ اجے کے مطابق کافی کھنگھار ہیں انہوں نے اجے کو ایسی جانے تھی ہاں میری ڈیوٹی شام تک ہے پھر دوسرا کونسٹیول آگا ٹھیک ہے اجے بیٹا کھانا لگا دیا ہے ماں بھار نیا کونسٹیبل آگیا ہاں ہاں آگیا پاپا نے پولیس کو کیوں بتایا کہ میں بڑودرہ میں ہوں کیا پھر جسے بات کر رہے بیٹا وہاں اتنا خطرہ جو تھا ماں خطرہ اب ہے وہاں پہ میں ایک دم سیف تھا کہہی کا سیف یہاں خود پولیس سرکشہ دے رہی ہے تجھے آپ نہیں سمجھو گئے اجے بیٹا بات کیا ہے ماں مالا کے چکر میں میں اپنی زندگی بار بات کر لی بیٹا اب وہ تیری زندگی میں نہیں ہے اور تیری سامنے پوری زندگی پڑی ہے جھوٹ بڑی تیزی سے اور بڑی کشلتہ سے کافی دور تک سفر کرتا ہے پر سچ مالا سے مولادا ماں ڈالو جا چاہہہ میں سیریسلی کر رہا ہوں وہ میں برباد کر دے گا مالا یہاں ٹائم پر تک میں جوک سوچ رہا ہے جوک نہیں مارا ہوںath 땅ہ ہمارے پلان کے لئے بلکل فیٹ بیٹے گا تُم بس ماں ڈالو آسے ماں ڈالو آجے وہ برباد کر دے گا جہاو آجے ماں ڈالو آسے آجے وہ ہمیں کبھی ساتھ نہیں رہنے دی گا اب میں اتمنان سے سوسائیڈ کروں گی مالا یہ کیسا پلان ہے کیا بکواس کر رہے تھوں یہ ایسا پلان ہے کہ تمہیں کوئی کتاب یا پھر فلم میں نہیں ملے بس دیکھتے جاؤ سچ بھلے ہی جھوٹ کی رفتار سے مقابلہ نہ کر پاتا پر سچ یہ ہے کہ سچ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی سچ جہاں پر بھی ہوتا ہے وہ سچ ہی ہوتا ہے جی سر چل تجھے دھولا کو انتھا لے کے جا رہے ہیں کیوں وہاں کے پولیس تو اسے کچھ جانا چاہتی ہے کیا جانا چاہتی ہے وہی جو تُو اور صرف تُو جانتا ہے کیا سر میں مالا کا ٹھیکانا مالک میرے لڑکو نے پورا بھرودا کو خنگالا آپ کا شخص ہے ہی نکلا مالا زندہ جی دیکھ گئی تھی وہ اجے کا بھائی منیش جس کولینی میں رہتا ہے وہ ہی اجے کے ساتھ دیکھ گئی تھی کب ایک ہفتہ پہلے تھا اجد اجد مالا یہ میرے منیش بھیا ہی لو منیش بھیا ہی لو بھئی آپ نے اس کو پہچانا ہے مہیں مالا پر تم دونوں یہاں چانک سے یہاں بھئی اندر تو آمیں دیجے سب بتاتے ہیں چلو مالا مالا شکلا نے نہ تو آتمتیا کی تھی اور نہ ہی اس کا مرڈر ہوا تھا مالا شکلا باقاعدہ زندہ تھی ہاں کاش بول سنا کل شام کو کیا ہوا کیا یار تو یہ بدا تو ہے کہاں پہ تو بولنا کیا ہوا کل شام کو مالا نے سوسائیڈ کر لیا کیا ہاں یار اس نے خود کو چلا لیا تیرا پلان تو کام کر گیا وہ تو ہونا ہی تھا مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا پتہ ہے پولیس اور سب کو یہی لگ رہا ہے کہ تو نے سوسائیڈ کر لیا یہی تو سچ ہے اور یہ سچ کبھی نہیں بدلے گا کیا بات ہے سر کچھ باتائی تو سی ہی مجھے کی لے کے جانے سر سر میری سمجھ میں کچھ نہیں آرہا ہے سب سمجھ میں آ جائے گا پہلے ہم تو سمجھ لے موسیقی منیش آجے تم دونوں کو مالا کا ٹھکانا تو بتانے ہی پڑے گا اب تو بول یا تو بول جسے بھی بولنا ہے جلدی بولو اور سچ بولو اگر نہیں بولو گے نا تو پھر یہ ڈنڈا بولے گا ایک بار اس ڈنڈے نے بولنا شروع کیا تو پھر یہ رکنے والا نہیں ہے کیا پلان ہے مالا بتاؤ کیا پلان ہے اگر میں مر جاؤ بے وکوف ہو کیا ہوگا اگر میں مر جاؤں گی تو مالا بکواس مت کرو ہمیں پٹو دنیا کے لئے مروں گی اسلی میں توڑی نا مطلب دیکھ میرے دونوں بھائی ہمیں کبھی ایک نہیں ہونے دکھے اور یہ مکیش کے ساتھ سگائی ہونے کے بات تو بلکل بھی نہیں تو کیوں نہ ہم کسی کو مار دے اور میری موت کا ڈراما رچ مالا بے کھتوں یہ سوسائیڈ مشن ممکن ہے میں بقایدہ سوسائیڈ نوٹ لکھوں گی لیکن جو مرے گی وہ میں نہیں رہوں گی مالا اتنا آسان لگتا تمہیں کیا کہا میں نے ابھی ناممکن نہیں ہے ہم ایسی کسی کو بھی ماریں گے اور تمہارے گھر والے مان لیں گے کہ تم نے سوسائیڈ کی ہم کسی کو بھی نہیں ماریں گے میرے جیسی اور میرے ہائٹ والی لڑکی کو ماریں گے اچھا اور وہ لڑکی کہاں سے آئیں گے آن لائن شاپنگ کریں گے مال سے لے کے آئیں گے نہیں ہاں مالا وہ تمہاری دوسر ہے بیس فرینڈ ہے وہ تمہاری اور تم میرے پیار تم دونوں نے نیہ کو مارنے کا پلان بنایا تھا پلان سارا مالا کا لیکن اس سے پہلے ہم نیہ کو مارتے ہیں ہمیں مہن جیس وال کو مارنا پڑے جو کی پلان کا حصہ نہیں تھا مالا کونسے اینگل سے سترہ سال کی لڑکی لگتا ہے ارے جل کر کچھ بچے گا تب تو پتا چلے گا کہ لڑکی یہ آدمی ہے ہائٹ کے اور ویڈ کے آئے میں نے باڈی کے ٹکڑے کی اور پھر پلان کے حساب سے مالا نے تہہ کیا کہ وہ اپنی فر فملی کے ساتھ اگلے دن شاپنگ پہ نہیں جائے میرا انتظار کرے گی لاش کے ٹکڑوں کے ساتھ مالا مالا جنگل میں اتنا سارا خون جان نیکل کی میری ٹوڑے کرتے کرتے اوپر سے ڈر کی کوئی آئے گا یا پھر چان مرکھائے گا مجھے ارے پر کام تو ہو گیا نا اب نکالو موہن جی کو ہم ترنت وڑودرا کے لیے روانا ہوئے اور سیدھے میرے بھائی آگے کر پہنچے مالا کہاں راجے مالا کہاں دو پریمی ایک وکرت مقصد ایک بھائنکر پلان ایک دوسرے انسان کو مار کر اس کی لاش کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر ان ٹکڑوں کو جلا کر یہ ثابت کرنا کہ لڑکی نے آتما تیا کر لیے اور یہ اتنا آمانویے جرم انہوں نے پیار میں جیت حاصل کرنے کے لیے کیا تھا اور کیا وہ کامیاب ہو پائے مالا شادی کے بعد اپنے گھر کیسے لوٹنے گے تیرے گھر والے تو مان چکے ہیں نا کہ تو مر گئی ہے مجھے زندہ دیکھ کر مان لے گے کہ میں زندہ ہوں مالا تو پوری دنیا کو اپنے جیسے سمجھتی ہے گیا اپنے بھائیوں کو سمجھتی ہوں میں اور تیرے بھائی کیا سمجھائیں گے دنیا کو کہ ہم نے موہن کو مارا جلایا شادی کی اور آئے ہاں آشیرواد لے کر ہیپی ہنڈنگ کرنے مالا حوش میں تو ہے نا تو پولیس اور پورا گاو ہم دونوں کے خون کا پیاسا ہو جائے تیری فیملی کا بھی اور میری فیملی کا بھی آرے میں ڈیریکٹ لی گاؤں تھوڑی نہ جاؤں گی پہلے انہیں کال کروں گی کسی بھیجے کے ملنے بلاوں گی میں لکشمن بھائی اور وینہ بھائی کو سب کچھ سمجھا دوں گی پھر وہ سب کچھ ہنڈل کر لے گی مالا ہنڈل 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 اس اللہ دیکھ ہنڈل کے چکر میں آج کھاں پہنچ گئے ہیں ہم سئی جگہ پہنچے آجائے میرے بھائی نا میرے کچھ بھی کریں گے تم بتاؤ کب کر رہے ہیں شادی میں کتنی باہر کہہ چکی ہوگی شادی اوٹو موڈ میں چلی جاتی تھی سر یہ کی سوال باہر 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 یہ کی سوال شادی کب کریں گے آج شادی کر لیتے ہیں کل شادی کر لیتے ہیں آج شادی کر لیتے ہیں میں سن پر جاتا تھا ڈر کے مات یہ سوچ کہ کہ شادی کے بعد یہ اپنے گھر لوٹے گی اور پھر سب ختم رات کو سو نہیں پاتا تھا صبح اوٹ نہیں پاتا تھا زندہ لاش ہو گیا تھا ہمیشہ یہ کی بات سوچتا رہتا تھا کہ مجھ سے گلتی ہو گی مجھے مالا کی نہیں سننی چاہیے تھے مجھے موہن کو نہیں مارنا چاہیے تھا میری برداشت کی ہاتھ دھو گئی مالا کھا کھا ہے مالا آخر میں چار دن پہلے میں نے مالا سے کہا کہ پاوگڑ کے مندر میں شادی کرتے ہیں یہ ایڈیا مجھے منیش بہیا نے دیا اس دن میں اتنا جان گیا تھا بلکل کھلیر سر کہ مالا کے ساتھ میری کوئی زندگی نہیں ہو سکتی میں نے اس کے ساتھ زندگی کی شروعات ایک قتل سے کی بربادی وہیں سے شروع اس بربادی کو جڑ سے ختم کرنا چاہتا تھا سر میں بان جیس وال کے مرڈر میں جیل نہیں جانا چاہتا تھا اور مالا نے بھی میری لائف کو جیل ہی بنا کر رکھتا میں چاہتا تھا سر میں ایسا لڈکا نہیں ہوں مالا نے مجھے ایسا بنایا سر مرواد کرتی ہے سر مجھے بڑودرہ کے پاس باواگڑ کے جنگلوں میں مالا کی لاش پرامت ہوئی پورا شکلہ پریوار ستبد رہ گیا تھا انہیں یقین ہی نہیں ہو پا رہا تھا کہ ان کے گھر کی سب سے چھوٹی سب سے لادلی مالا اتنی کرور اور بھدی سوچ رکھتی تھی اپنے جیون ساتھی کے بارے میں خود انہیں بتانے کی بجائے اس نے کسی کا جیون اس سے چھین لیا اور اسے دور دور تک کوئی پچتاوا نہیں تھا موہن جیس وال کا پریوار گہرے شوک اور صدمے میں چلا گیا یہ جان کر کہ موہن کی حتیہ کیوں اور کیسے ہوئی تھا اجے کے ماتا پتہ پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہیں وہ ایک نہیں دو دو صدموں کے شکار ہیں چھوٹا بیٹا اجے موہن جیس وال اور مالا شکلہ کے قتل کے لیے گرفتار ہوا ہے اور بڑا بیٹا منیش مالا کی حتیہ میں ساتھی دار ہونے کے الزام ہیں پر اس کیس میں سب سے بڑا شوق مالا کی بچپن کی سہیلی نیہا کو لگا ہے وہ کیسے یقین کرے کہ اس کی سب سے قریبی دوست اس کی بیس فرین اپنے سوارت کے لیے اس کی حدیہ کرنے کا پلان بنا چکی تھی راجیب مجھے یقین ہی نہیں ہو پا رہا ہے کہ مالا نے یہ شرمت را چاہتا ہے حیرانی کی بات تو ہے ایک نومکار اگر تم نے پوسٹ مانٹم کروایا ہوتا تو اس وقت پتہ چل جاتا کہ وہ لاش لڑکی کی نہیں آدمی کی اور تب شاید اس تازش کا کھلاسہ اور جلدی ہو جاتا اور ہم مالا کو موہن کے قتل کے جرم میں گرفتار کر پاتے اب شاید مالا بچہ تھی تمہیں پتہ مالا صرف چار دن پہلے ماری گئی بلکل آسان نہیں ہوتا اس بات کی کلپنا بھی کرنا یہ ایک بار اگر مجرم جرم کرنے کی ٹھان لے تو اس کی کرمینل بدھی کتنی دور اور کتنی نیچے تک جا سکتی ہے اکثر جب عام سادھارا نومل لوگ جرم کرنے پر اتر آتے ہیں تو یہ اسمبھف سا لگتا ہے کہ کوئی واقعی یہ سوچ رکھتا ہے کہ وہ جرم کے ذریعے اپنی پرابلمز کو اپنی زندگی کے مسئلوں کو حل کر پائے گا پر ایسا ہوتا ہے ہمیں اس سے گھن آ سکتی ہے ہم بری طرح سے چونک سکتے ہیں پر حقیقت یہی ہے کہ ایسا ہوتا ہے پر ہم اسے نظر انداز قطع نہیں کر سکتے ہیں ضرورت ہے گمبھیر سوچ بچار کی کہ کیا انسانی دماغ میں ایک ایسی بھی سوچ ہوتی ہے جو اس کے ویویک اس کے سیم دونوں پر کابو پا کر ایک احساس جگاتی ہے کہ اپنی مشکلوں کو تورنت مات دینے کے لیے جرم کا راستہ صحیح ہے اور جائز بھی ہے کیا یہ سوچ پرچلت ہے یا پھر مالا اور آجے کا کیس ایک اہ سامانیا ریئر بان آف کیس ہے اب میں آنوب سونی آپ سے ویدہ لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی اور یاد رکھیں کرائیم اور آپ کے بیچ میں صرف اتنا فرق ہے کہ آپ کتنے سترک ہیں سترک رہیں سرکشت رہیں جائے موسیقی